موسیقی سیدہ کی من جلا، الفسنکر، کلیا، عدیقاری ہری پر ساتھ امبیٹر نے شکروار کو آفتیاکست روپ سے پرمک سچد کو اپنا اسفعہ سونت دیا ان کے پاس ہادوی جلے کا آترک پروار بھی تھا اپنے تیار پتر کے ساتھ علب سنکر کلیان ادھگاری نے پرمک ستیب کولی چیپی کے کارنوں کی وستار سے جانکاری دی اور لگائے ہر دو ایٹی ایم پر پریشان کرنے کے عارو تیز ہے یہ ریلیپورٹ پردیش کے سیتا پور جلے سے جہاں ایک دلیت ادھگاری جو سیتا پور جلالب سنکر کلیان ادھگاری کے پت پر تینات ہے انہوں نے حردوئی جلے کے جلالب کھرے سے پریشان ہو کر استفادے دیا پردیش میں دلیتوں کے بیچ دلیتوں میں ہو رہے اتیاجار گرمائی سیاست کے بیچ ایک اور ادھگاری نے پریشان ہو کر اپنا استفادہ تب تے دیا جب حردوئی جلے کے پردیش کے پلکت خرے جلالب کاری سے پریشان ہو کر ایک انہی دلیت ادھگاری میں جو کہ سیتا پور سنکر کلیان ادھگاری کے پت پر تینات ہے انہوں نے ہردوئی جلے کے جلہ ادھکاری کلکت خرے سے گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے اپنے پاس سے استفاہ دے دیا استفاہ دے کر سرگرمی اور بڑھا دیا آپ کو بتا دے سیتا پور میں جلال سنکھا کلیان ادھکاری ہری پرساد امبیٹ کرنے پرمو سچو کو استفاہ دے کر اپنا استفاہ بھیٹ کر اور سرگرمی بڑھا دی ہے آئیے جانتے ہیں سیتا پور کے جلال سنکھا کلیان ادھکاری ہری پرساد امبیٹ کر وہ ہردوئی کے جلہ ادھکاری کلکت خرے دی ان کی خود کی زبانی گٹنا کرم سے میں جلہ ادھکاری ہردوئی کے اس امانوی بیوہار سے ان کے اس اسمبیدن سیل رویے سے ان کے اس اتانا ساہی پون رویے سے چھپ ہو کر کے اتنط مانسک تناؤں میں ہونے کے کاراں میں نے اپنے پاس سے تیار پتر دے دیا ہے اور جو پساسن کا جو نردیس ہوگا اس کے انسار کاروائی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی انسوچی جاتی کا ہونے کے ناتے ہردوئی کے جلہ وکاس ادھکاری سری راجی ترام مصرہ دوارا ستمبر ماہ میں میرے ساتھ جاتی دربانہ بس جو مجھے افمانیت کیا گیا تھا اس کی سکایت میں نے لکھی تروپ سے پرمک سچیو علکھن کے کلیان اترکردیس حسن سے ندیسک علکھن کے کلیان سے اور موکھ سچیو مہودے سے انسوچی جات جنجات آئیوک کے مانی ادھکش مہودے سے لکھی تروپ سے اس کی سکایت کی گئی تھی اس کی پرتلپی جلہ وکاس ادھکاری مہودے کو بھی پرشتانکیت کی گئی تھی لیکن اس پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی جس سے اس طریقے کے جاتی دربانہ بس جو دربیوار کیے جا رہے ہیں انسوچی جات جنجات کے ادھکاری وکاس ادھکاریوں کے ساتھ لوگوں کا منوبل بڑھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی جاتی مانسکتہ کے کارن جو ہے جلہ وکاس ادھکاری وکاس ادھکاری دورا مجھے مانسک روپ سے پرتلپ کرنے کے ادھک سے میرے سواجمان کو رونڈ آ گیا ہے جانبوچ کر کے سادی اندھان سانکھیک سادی اندھان کی پتراؤلی کو لٹکایا گیا ہے اور کل رات میں آٹھ بجے کاریالے کے ورشتائق دورا بتایا گیا ہے کیونکہ دورا اب پتراؤلی پر ہفتہ اچھر کیے گیا ہے جس میں آروپ لگ رہے ہیں سراف کے اوپر جلہ آروپ سانکھیک کلین مدھکاری کے پاس جنپت حردوئی کا اتریک چارج ہے ان کی مولتے ناتی جنپت سیتھا پور کی ہے ان کے دوارہ پچھلے کئی مہینوں سے جب سے ہم نے یہاں پہ چارج لیا ہے ایک بار بھی ہم سے روبرو نہیں ہوئے ہیں نہ انہوں نے بباگی جوزناوں کی جانکاری دی ہماری ماسک سمیتشا بیٹر جو وکاس کی ہوتی ہے جس میں ہم سمجھ تلوکاس کے بھاگوں کی سمیتشا کرتے ہیں اس میں بھی ان کے دوارہ ایک بار بھی پتی بھاگ نہیں کرا گیا ہے ان کے لیپکوں دوارہ ہی ان کا کاریالی چلایا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو پور میں بھی کئی بار نوڈس دیا تھے یہی نہیں پور میں جو پور جلہ دکاری تھے ان کے دوارہ بھی ان کی کارشاری ان کے برطاو کو لے کے شاشن کو بھی افغد کر آیا گیا تھا اور ان کو بھی کارشاری لگتار اس طرح کی رہی ہے کہ یہ جنبت میں نہیں رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی یوزنائی بھی اسی ورے سے پرباویت ہوتی ہیں اس بار بھی جب وطی ور سماپتی کی اور تھا تو ساشن کے نردیش کے قرم میں یہ آبیش جالی کرا گیا تھا کہ سب ہی وطی 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 25 تاریخ تک کرا لی جائیں جس سے کوئی بھی دھنگاشی لیپس نہ ہو اس کو چلتے ہوئے باقی جنبت کے ادھکاریوں نے اس کا نپالن کرا پر ان کے دوارہ پترابلی دیر سے لائی گئی وہ بھی اپون لائی گئی پترابلی ان کے لیپکوں دوارہ لائی گئی جب سی ڈیو صاحب نے ان کو بولایا تب یہ جنبت میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پترابلی پون کرائی جب یہ ہمارے کیمپ آفیس پترابلی کرا نے آیا تو اس سمیہ ہم کسی میٹنگ میں بیرس تھے جو کی پورو سے نیرداریت میٹنگ تھے تو ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا اسی کو لے کے پھر یہ واپس چلے گئے پترابلی پون تھی پترابلی کر دی گئی ہے اور لابارتیوں تک دھنڈاشی پہنچ گئی ہے میٹر پورا اس کو لے کر ہے کہ ان کا پورو میں جو بہا رہا ہے پورو میں بھی ان کو نوٹسز ملتے گئے نہ کہ بل ہمارے دوارہ بلکہ پورو کے جرادکاری دوارہ بھی ان کے برطاب کو لے کے ان کی شیدھل کار پڑھانی کو لے کے اور ان کے جنپد میں نہ رہنے کو لے کے کئی بار ان کو نوٹسز اور شاشن کو سوچید کرا گیا ہے اس والی جو انہوں نے کلپ پر سمی جھگٹنا کری ہیں اس کے طرح میں بھی شاشن کو پوری ریپورٹ بھیجی جا رہی ہے اور شاشن سے ہی نویدن کرا جا رہا ہے کہ جنپد کو ایک پون کالک علب سنکھیا کلیان دکاری دے جسے آنے والے ویدی ورش میں علب سنکھیا بھائیوں کے لئے جو یوزنائے شاشن کی چل رہی ہے وہ کسی بھی طرح کسی شیدھل کار پڑھانی کے چلتے ہوئے تباہبیت نہ ہو